بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی خوش رہیں آباد رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی مائی ہیپی ولوگ میں میں آپ کے لیے لا رہی ہوں فرنچ فرائز کی ریسپی جو یونک سٹیل میں میں آپ کو یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی چلتے ہیں اب ہم اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے بڑے سائز میں میں نے آلو لے لیے ہیں ان کو میں نے موٹی موٹی ان کی کٹنگ کی ہے ان کو آپ نے باریک نہیں کاٹنا ان کو کاٹ کر اچھی طرح دھو کر تھنڈے پانی میں ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیں گے تھنڈے پانی میں رکھنے سے یہ بہت اچھی فرنچ رائز تیار ہوں گی یہ بھی ایک ٹپ ٹرکس ہوتی ہے یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو پانی میں رکھ دیا تھا اب اس کو میں نے ٹوکری میں نکال لیا تھا اب ہم ٹوکری میں سے اس کا پانی اچھی طرح خوش کر کے اس میں کن فلور شامل کر دیں گے یعنی کہ وان فور کپ کن فلور اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سارے پوٹاٹو میں ان کو مکس کر دیں گے اور اچھی طرح پوٹاٹو میں کن فلور کی لیے آ جائے یوں اس کو اچھی طرح مکس کرتے جائیں گے تاکہ ہر فرنچ رائز میں اچھی طرح اس کی کوٹنگ ہو جائے آج فرنچ فرائز کی ریسپی دو طرح سے آپ سے شیئر کی جائے گی ایر فرائی اور ڈی فرائی فرنچ فرائز کی ریسپی آپ سے شیئر کی جائے گی ٹی فرائی اور ایر فرائی دونوں طرح سے ہی سیم ایک جیسی فرنچ فرائز تیار کی جائے گی آج دو طرح کے طریقوں سے فرنچ فرائز تیار کرنا ہم آپ کو سکھائیں گے یونک سٹیل میں اور بہت زبردست آج ایر فرائز اور ڈی فرائز میں فرنچ فرائز تیار کی جائیں گے جو بچوں کی لینچ میں یا بچوں کے لیے گھر میں اس کو بہت آسانی کے ساتھ گھر میں تیار کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے یہ اچھی طرح کن فلور کی کوٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈی فرائز کریں گے آل کو پہلی ہی گرم کر دیا تھا اور اس میں یہ پٹاٹو ڈال کے میکسیمام دو منٹ کے لیے ہافڈن کیا ہے اس کو مکمل کوک نہیں کرنا اس فرنچ فرائز کو زیادہ ہم نے کوک نہیں کرنا کیونکہ اس کو فریزر کیا جائے گا آج کی یہ ریسپی میں پٹاٹو دو دفعہ اس کو ڈی فرائز کیا گیا ہے ایک فریزر سے پہلے اور ایک فریزر کے دکالنے کے بعد اس کو مکمل طور پر ڈی فرائی کر کے اس کو مکمل کوک کیا گیا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ جو ہم نے اس کو ہافڈن کیا تھا اس کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے جب یہ تھنڈے اور ڈرائی ہو جائیں گے اس کو آپ زپ بیک یا شاپر میں ڈال کر تقریباً اس کو آٹھ ماہ سے ایک سال تک آپ فریزر کر سکتے ہیں اس طرح اس کو پیک کر کے آپ فریزر رکھ دیں آپ کسی ٹائم بھی اس کو نکال کر اس کو ڈی فرائی یا ائر فرائی کر سکتے ہیں اس کو آپ بچوں کو سکول کے لینچ باکس کے لیے یا گھر میں مہمان آ جائیں تو کسی ٹائم بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ فریزر ہو چکے ہیں تقریباً بہت اچھی طرح یہ فریز ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم گرم آئل میں پھر دوبارہ کک کریں گے فریزر کی ہوئی فرنچ رائز بہت زیادہ کریسپی اور ٹیسٹی تیار ہوتی ہے موسیقی موسیقی اس کو دوبارہ اسی طرح کک کریں گے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو مزید پکائیں گے اور یہ بہت زبردست کرسپی تیار ہو جائے گی اس کو پانچ منٹ پکانے کے بعد اس کو نکال لیں گے اس کے بعد ائر فرائی میں اس کو بنانا بتاؤں گی یہ ائر فرائی میں بھی بہت زبردست تیار کی جاتی ہے یہ جو ہم نے اس کو فریزر کی تھی اس کو ائر فرائی میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ائر فرائی میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہماری فرنچ فرائیز بلکل ائر فرائی میں ریڈی ہو چکی ہے اور بہت پیارا ائر فرائی میں بھی اس کا کلر آ چکا ہے یہ ہماری ریسپی فرنچ فرائیز ائر فرائی اور ڈیپ فرائیز دونوں میں یہ تیار ہو چکی ہے اور امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنا ضرور فیڈ بیک دیا کریں اور نئے دیکھنے والے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب لائک اور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہنسکے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں خوشیاں بانٹیں اور خوش رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس نیو ویڈیو میں